حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں بڑے شاندار والے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج کا نسخہ ان بھائیوں کے لیے ہیں جو اس کی شکایت کرتے ہیں کہ حکیم جی نفس میں بہت زیادہ لوس پن ہے ڈھیلا پن ہے سختی نہیں آتی ہے سختی آ جاتی ہے تو ملکل نہیں سمجھ لیجی کچھ سیکنڈ ہی لگتے ہیں اور ہم فری ہو جاتے ہیں ڈسچارج ہو جائے کرتے ہیں فارغ ہو جائے کرتے ہیں اور اکثر تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ سختی آتی نہیں تیان نہیں ہو پاتا ہے بہت لوس پن ڈھیلا پن یہ ٹیڑا پن رہتا ہے تو جو میں اس کا لے کر آیا ہوں یہ آپ کو گھرے لیں اس کا ہے پنساری کیا سے اچھی والی دوائے لے کر آنی ہے اور اس کو گھر میں بنا کر خود تیار کرنا ہے انشاءاللہ اس سے پھر جب آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے تو جو نصب میں سختی نہیں آ رہی ہے وہ سختی آنے لگے گی خوب اچھے سے ٹائٹنس رہے گی سختی آئے گی سٹیننگ رہے گی اور ڈولیز لوس پن ڈھیلا پن ڈیڑا پن وہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور رہی ہم بات کریں اگر سختی کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ کی اور تو ویرے پرتلا ہونے کی تو ویرے بھی گاڑا ہو جائے گا اور اس سے ٹائمنگ بھی آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اب آپ دیکھ لیں بلا ٹائم ویسٹ کیے کہ نصبہ کیا ہے آپ نے کیا کیا چیز لینی ہے کس طرح سے استعمال کرنی ہے آپ لے آئیں مارکٹ سے کلونجی یہاں کلونجی لے آئے ہیں آپ ساٹھ گرام اور آپ ساٹھ گرام لے لیں اگر کرہا اور ساٹھ گرام لے لیں تخم رہان اور ساٹھ گرام لے لیں کوزہ مشری یہ ساری دوائیں آپ اچھی والی اردن والی لے کر آئیں اور ان کو کوٹ پیس کے باریک ان کا پاودر بنا لیں تیار کر لیں جب پاودر تیار ہو جائے دوائی آپ کی تیار ہے اب اس کو لینا کس طریقے سے وہ آپ سماعت کر لیں آپ نے جو ہے اس کو آدھا چمچ صبح کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ لینا ہے اور آدھا چمچ رات میں سوٹے ٹائم دودھ کے ساتھ لینا ہے کھٹی چیزوں سے پرہز کریں تلی بھونی چیزوں سے پرہز کریں نشے کا استعمال نہ کریں حالت ہاتھ کا استعمال نہ کریں امید کرتا ہوں یہ فائد نقصہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا اور انشاءاللہ آپ اس سے اتنا فائدہ اٹھائیں گے کہ آپ کے جو گھر میں جھگڑے فساد اس وجہ سے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی وہ تو لائک کر دیں مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں ملتے ہی رہیں نسخے کے ساتھ اللہ حافظ